پہلے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں کتنا اللہ نے منرلز دیئے ہیں مدیات جو پاکستان کے پاس تامبے کے زخیرے ہیں وہ دنیا میں چار پانچ بڑے ملکوں کے مقابلے میں ہیں اربو اربو ڈالر کے زخیرے پڑے ہوئے وہاں اور ہماری بدقسمی دی دیکھیں کہ ایک ریکوڈ ڈک کے اندر اچھا بلا وہاں باہر سے کمپنی آئی کام شروع ہونے لگا تھا اب وہ میں نے انکوائری کیا پتا چلے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کو اس کانٹریکٹ کو ختم کیا جو آج ہمیں بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کے اندر فائن بھی ہوا ہے اس کا چیئر ارب ڈالر کا لیکن یہ سوچیں کہ وہ جو وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دو سو ارب ڈالر کے تو وہاں صرف ایک جگہ پہ تامبے کے ریزروز اور سونا پڑا ہوا ہے تو دس سال سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیونکہ ایک کورٹ کیس ہو گیا اور اس کے پیچھے کیا ہوگا آج میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کرپشن تھی پیسے مانگ رہے تھے رشوت تھی اور یہی وجہ ہے یاد رکھیں پاکستانیوں ہمارا ملک پیچھے رہ گیا صرف ایک وجہ سے کرپشن بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں نہیں آتی آج میں نے انویسمنٹ کے لیے کمپنیز کو آج ملا ہوں قطر میں ملا ہوں سالد ایرابین کمپنیز میں چائنا کی کمپنیز ملا ہوں ہر کمپنیے کی بات کرتی ہے کہ وہ اس لیے پاکستان نہیں آتے کیونکہ وہاں پیسے مانگتے ہیں کرپشن ہے رشوت مانگتے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اللہ نے اس ملک کو پہلے تو منرلز دی ہیں تامبہ دیا ہے کوئلے کے بڑے رزروز ہیں پاکستان کو تو کبھی بجلی کی کمی سو سال تک نہیں ہونی چاہیے جتنے بڑے صرف کوئلے کے رزروز ہیں اکتھار کے اندر ایک سو اسی عرب ٹن کا کولا پڑا ہوا ہے پاکستان میں ایک سو اسی عرب ٹن یعنی اس کا مطلب سعودی ریویز ہے زیادہ بجلی پاکستان میں کوئلے سے بنا سکتے ہیں ابھی میں دو ہفتے پہلے مجھے دنیا کا ٹاپ جو میرل کی کمپنی آسٹریلیا کی اس کا نام ہے اینڈرو فورسٹر ہے وہ مجھے ملے آیا وہ مجھے کہتا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ تامبے کے ریزروز ہیں کوئلیں ہیں سونا ہیں لیکن کہتا دنیا اس لیے نہیں آتی کرپشن کی وجہ سے لوگ بیسے مانگتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کمپنیز پاکستان آئیں گی بڑی بڑی کمپنیز کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے جو میرلز جو ان کی ایکسپلوریشن کریں تو یہ کمپنیز آئیں گی جتنا بھی ہمارے پر ابھی کرزہ چڑھا کے یہ گئے ہیں پچھلے والے انشاءاللہ صرف اور صرف سکلین گورنمنٹ دے کے کرپشن ختم کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس پاکستان کو اٹھا کے ہم چائنہ گئے ہیں اب یہ سنے ذرا جو ہمیں اللہ نے زمین دی ہے یہ جو ہمارے پاس زمین ہے یہ زرخیز ترین زمین ہے ہم ابھی چائنہ گئے ہیں چائنہ کی کمپنیز سے ہم نے ایم ایو سائن کیا سی پیک کے اندر تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جو گائے کی ایوریج کتنا گائے دودھ دیتی ہے چھے لیٹر پاکستان میں چھے لیٹر ہے ایوریج گائے کا چائنہ کے اندر چوبیس بیس سے چوبیس لیٹر ہے اب صرف یہ سوچ لے کہ اگر ہم چھے سے بارہ لیٹر کر دیں تو پاکستان میں دودھ ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے لیکن ہم نے نہ اس کے پر انویسپنٹ کی نہ توجہ دی تو انشاءاللہ جو چائنہ سے ہم نے سائن کی ہیں کانٹریکٹس سی پیک کے اندر اور جو ہمارے سے ایم او یو سائن کی ہیں وہ ہمارے ہر جگہ ٹیکنلوجیکل ہمارے لیے مدد بھی کر رہے ہیں انڈسٹری ری لوکیشن کر رہے ہیں سی پیک کے اندر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور وہ جو میرا خواب ہے کہ ایک دن دہائر سے دنیا پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی اب میں آپ سے یہ اب میرے سے سب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ویجن کیا پاکستان کی کہ کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے میں یہ آپ کے سامنے اپنی ویجن رکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کو سمجھنا ہے کیونکہ ہر قوم کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک ویجن ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے پاکستان بنا تھا اور اس کا ایک بڑا خواب تھا پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں قائد اعظم کو اور علامہ اقبال جو شاید اتنا بڑا مسلمان دنیا میں کوئی ذین ہو پچھلے پانچ سا سال میں تو ان کی کیا تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو امریکہ میں بڑے ہوں گے ان کو پلیز یہ ایک چیز سمجھائیں کہ یہ کیا خواب تھی پاکستان کی اور میں یہ اس کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے غور سے سمجھیں کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا لیکن پاکستان بنا تھا اس کو علامہ اقبال نے جو اس طرح کہا اس نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا وہ کیا کونسی اسلامی فلائی ریاست بنی تھی جو کہ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کیا تھی کتن لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی مدینہ کی ریاست ایک مورڈن سٹیٹ تھی مورڈن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی وہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کے راستے پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی مدینہ کی ریاست کے کیا حصول تھے یہ آپ میرے بڑے غور سے آپ نے میری بات سننی ہے مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی ایک انسانیت کا نظام بنا تھا عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کے وہ کونسے حصول تھے سب سے بڑا حصول تھا اس میں رحم تھا ایک کمزور کی کمزور کے لیے رحم تھا بیووں یتیموں معذوروں غریبوں بڑوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاستیں بڑوں کی بھی ذمہ داری لی تھی پیسے نہیں تھے وہ غریب تھے ان کے ساتھ دو سپر پاورز دیں پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر پیسہ تو ان کے پاس تھا وہاں امیر امیر تھا غریب غریب تھا ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا لیکن سرکار مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے پہلی دفعہ پروگریسیف ٹیکسیشن نکلی جو آج کل مغرب میں آپ دیکھتے ہیں پروگریسیف ٹیکسیشن پیسے والوں سے ٹیکس لیا اور کمزوروں کے اوپر خرج کیا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس سے پہلے کوئی کونسپ نہیں تھا اس سے پہلے بادشاہ امیر اور اس کے اردگرد امیر باقی قوم غریب یہ جو پروگریسیف ٹیکسیشن پیسے والوں سے لے کے غریبوں کو دینا یہ پہلی دفعہ مدینہ میں ہوں تھا پھر خواتین کو رائٹس دیئے گئے تھے وہ بھی ریولوشن تھی پہلی دفعہ خواتین کو حصہ دیا گیا تھا جائداد کے اندر آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم سوائے تھوڑے سے شہروں کے دھیات میں آج تک ہم عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جائداد میں یہ تحریک انصاف اب قانون لے کے آ رہی ہے کہ یہ قانون ان کو دینا پڑے گا ہماری عورتوں کو حصہ پھر پھر پہلی دفعہ غلاموں کو سرکار مدینہ نے کیسے اٹھایا انہوں نے کہا کہ غلاموں کو آپ نے بلکل اس طرح تریٹ کرنا ہے جس طرح وہ آپ کا فیملی کا ممبر ہیں انہوں نے جو غلاموں آپ یہ سنے در آپ کتنی دنیاوں میں جو بلک ایفرکنز ہیں کتنا ان سے ظلم ہوا دنیا میں دیکھ لیں لیکن سرکار مدینہ نے جب حضرت بلال کو اٹھا کے انہوں نے معاشرے کا ایک میمبر بنایا اس سے کیا ہوا مسلمان دنیا وہ واحد ایکزامپل ہے جدر غلام بادشاہ بن گئے سلیو ڈینسٹیز تھی ہندوستان میں سلیو ڈینسٹیز تھی خطبت دین ایبگ غلام تھا ترکی میں ماملوکس وہ غلام تھے وہ جو بادشاہ بن گئے یہ غلاموں کو ازاد کیا خواتین کو رائٹس دیں انسانوں کو پرابر کیا جو ان کا آخری خطبہ تھا عرفات کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا انہوں نے یومن رائٹس کا چارٹر بتایا جو آج یون کہہ سکتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ آج یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اناؤنس ہو رہا جو انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ انسان برابر ہیں چاہے جو مرضی ان کا رنگ ہو جو مانورٹیز تھی مساک مدینہ سائن کیا یہودیوں سے اسائیوں سے کہ آپ کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یہ سارے مورٹن کانسپٹس تھے اور یہی یہ بننا ہے پاکستان نے ہماری ویجن یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے ایک انسانیت کا نظام ایک انصاف کا نظام ایک میرٹ کا سسٹم جو مدینہ کی ریاست اوپر کیسے گئی میرٹ کا سسٹم تھا جو بھی اوپر جو بھی اچھا کرتا تھا اس کو اوپر لے آتے تھے خالد بن ولید وہ کمانڈر تھا جس نے تقریباً مسلمانوں کو جنگ عہد میں شکست دے چکا تھا اس کو انہوں نے اٹھا کے سیف اللہ کا خطاب دے دیا میرٹ کے اوپر بڑے پرانوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر سے لڑ رہے ہیں تو یہ آپ نے خالد بن ولید کو کیوں سیف اللہ کا دیا میرٹ کے اوپر دیا میرٹ کا سسٹم تھا جو آتا تھا جو بھی اممہ میں آتا تھا میرٹ کے اوپر وہ اوپر آ جاتا تھا تو ہم نے بھی پاکستان میں وہ اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ دیا ہے جب موقع ملتا ہے ہماری قوم کو لوگ دنیا میں جدر جاتے ہیں اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں میں جب کرکٹ میں اوپر گیا تھا تو میں انگلنڈ کیا تھا انگلنڈ میں میں نے سیکھی تھی کرکٹ اور ہم واپس جب انگلنڈ سے آئے تو پھر ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے باقی کھلاڑیوں کا سٹینڈرڈ ریز کیا اور اب ورلڈ کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کرنے لگا کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے یاد ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر پیس ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے نظام کو ٹھیک کریں گے نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا اب ایک فرسٹ کاز ٹھیک وہ انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اسی طرح باقی کھیلوں کے اندر لیکن میری آخر میں پی آئے کی فکر نہ کریں مجھے پی آئے کا بھی پتہ ہے پی آئے کا بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو یہ میں بتا دوں جب ہمیں اقتدار ملا جب ہمیں اقتدار ملا آپ یقین کریں ایک ادارہ نہیں تھا جو ریکارڈ خسارہ نہیں کر رہا تھا پی آئے وابڈا ریلوے جو بھی ادارہ نے بجلی یعنی گیس سب نقصان کر رہے تھے اور ابھی بھی یہ پوری جنگ چلی ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارا ایک تھوڑا مشکل وقت ہے یہ ہمارا مشکل وقت ہے چار مینے چھ مینے سال تک رہے گا لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کو نکال کے دکھائیں گے اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے جو تاجر آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجسٹر نہیں ہوں گے سب سننے میری بات کہ جو کرزہ پاکستان پر چڑھا ہوا ہے سارے تاجروں کو ریجسٹر ہونا پڑے گا اور اگر سب ملکے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کوئی کرزوں کی دلدل سے نکالنا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملک آج سننے ذرا پاکستان کا حال کیا ہے جو ہمیں پاکستان ملا دی پہلے سب سے کم ٹیکس پاکستانی دیتے ہیں دنیا میں سب سے کم ٹیکس ڈی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کا اوپر سے جو انہوں نے کرزے چڑھائے اچھا میں ذرا آپ کی نولیج ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں دس سال پہلے کتنا پاکستانی کا کرزہ تھا چھ ہزار عرب روپیہ دس سال پاکستان دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ تھا اور دس سال کے بعد ان دونوں نے کدھر تک بچھایا تیس ہزار تیس ہزار عرب روپیہ پھر سے سنیں سنیں ساٹھ سالوں کے اندر پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب تھا ساٹھ سالوں میں دس سالوں میں ان دونوں نے چھ سے تیس عرب پہ کرزہ لے کے گئے ہیں کیا کیا اس کرزے کا مجھے بتائیں تو اسے پیسہ گیا کدھر کدھر کیا پیسہ یہ ہے اور یہ پیسہ یہ پیسہ ہم نے ان سے نکالنا ہے میں پھر سے ان کو کہنا چاہتا ہوں جو مرضی آپ نے کرنا کریں سب اکٹھے ہو جاتے جی جمہوریت بچانے کے لیے اپنے پیسے بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ اکٹھے ہو جائیں آپ نے دھرنا کرنا ہے میں آپ کو کنٹینر دوں گا اس میں دھرنا بھی کر لیں آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں وہ قیمے کے نان کے بغیر آپ کے لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں ہم شاہد تحریک انصاف کے ورکر ہی بھیج لیں تھوڑے سے تاکہ آپ کے جلسے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں جو مرضی کرنا کریں آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں آپ ٹی وی چاہیے جیل میں اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس تو ائر کنڈیشن ہی نہیں ہے اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو اگر اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یہ تو سزا نہیں ہے لوگ تو خوشی سے آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے کھانے بھی مل جائے ائر کنڈیشن بھی مل جائے سزا تو نہ ہوئی ہے تو میں یہ آپ سب کو آج واشنگٹن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نہ میں ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں پیسہ واپس کر دیں ایک طرف ہماری قوم ہماری ہمارے لوگوں کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے نہ سکول ہے نہ ساپ پینے کا پانی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس اور دوسری طرف آپ جیل میں فسلیٹیز اس لیے ہیں اور آسر زرداری دوسرے جیل میں ہیں زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے آسر زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے اچھا اور ایک اور خاکان عباسی بار بار تقریر کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے اچھا ملانا فضل امان ملانا فضل امان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے ہاں مولانا فضل امان اب جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے دیکھیں پاکستانیوں یہ ہے یہ ہے تبدیلی کبھی آج تک کبھی طاقتور کو پاکستان کے قانون نے کبھی بھی اس کا اتصاب نہیں کیا اور یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی اور اسی وجہ سے یہ انشاءاللہ ہماری قوم اٹھے گی اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں میں ڈانلڈ ٹرم سے کیا آپ کل باتیں کروں میں پرچیاں لائے ہوں جیب میں میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے مجھے بڑا فخر ہے مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے میں بار بار کہتا رہا کہ جنگ سے مسئلہ نہیں آلونے لگا مجھے ہر قسم کا ہر قسم کی مجھے برا بھلا کہا گیا جہشتگرد کہا گیا طالبان خان کہا گیا ہتا نہیں کیا کیا کہا گیا لیکن اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے تو انشاءاللہ میں آپ کا کیس رکھوں گا ڈانلڈ ٹرم کے سامنے اچھا میں آخری چیز میں نے جب تئیس سال پہلے پولٹیکس میں آیا تھا میں نے ایک چیز کہی تھی وہ میں آج اس پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں پاکستانیوں تئیس سال پہلے میں ایک چیز کہی تھی میں اس پہ تک اپنی بات ختم کرتا ہوں اور وہ یہ تھا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ